السلام علیکم آج بات کریں گے ہائیبریڈ بیٹری کے بارے میں جب آپ ریپلیس ہائیبریڈ بیٹری کا کوڈ آ جائے تو اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ کی بیٹری کمزور ہے تو اس کو چینج کر لینا چاہیے اگر آپ گزارہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھ ماہ بیٹری چل جائے تو اس کے جو چار سیل ہے کمزور ان کو چینج کرنا چاہیے اگر آپ نے گاڑی رکھنی ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کون سے سیل اس کے اندر فٹ کروانے ہیں ایکوہ کی جو جینون بیٹری ہے وہ دوبارہ نہیں فٹ کروانی اگر وہ چینج کروائیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی نہیں آئے گا آپ کو چھ ماہ یا سال کی ورنٹی دیں گے سال بعد پھر آپ کو یہ بیٹری چینج کروانی پڑے گی تو ہم نے اس کے جو سیل ہیں وہ ویزل کے جو سیل ہیں وہ ہم نے اس کے اندر انسٹال کیے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیل آپ بیٹری کے اندر انسٹال کروائیں یہ انسٹال ہوئی بیٹری مل جاتی ہے مکمل سیل اس کے اندر انسٹال ہوتے ہیں تو اس کی جو فٹنگ ہے کوئی آلٹیشن نہیں ہے کوئی جوگار نہیں ہے اس کے اندر بلکل جینون فٹنگ میں ہوتی ہے گریپ بائی گریپ ہوتی ہے ایک تو تینا کے کوئی جوگار کر کے آپ لگائیں گے یہ صرف سیل ہی اس کے اندر جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں تو بیٹری بلکل سیم اسی طرح ہوتی ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سیل دکھائی ہے مکمل اس کی پیکنگ ہے تو اس کا کوئی ڈیفرینڈ نہیں ہے فیٹنگ جو ہے کیوٹا ایکوہ کی ہائیبریڈ بیٹری ایکوہ ہو گئی ہے الفا ہو گئی جتنی بھی گاڑیاں ہیں سیم ہی فیٹنگ جو ہے نا وہ سیل فٹ ہو جاتے ہیں تو فیٹنگ اس کی جو ہے وہ سیم ہوتی ہے اس کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بیٹری چینج کروانا چاہتے ہیں تو یہ سیل لازمی اس بیٹری کے اندر ڈالوائی ہے یا یہ جس بیٹری کے اندر یہ سیل ڈالے ہوں وہ بیٹری لے لیں تو ایکوہ کے جو اپنے جنون سیل آتے ہیں جنون سیلوں والی جو بیٹری آتی ہے وہ ہرگز نہ ڈالوائیں ایک تو آپ کو نیو مادل کی بیٹری نہیں ملے گی جو بائیس مادل تھے اس مادل جیسے بھی نیو مادل جو چل رہے ہیں اس کی بیٹری بہت مہنگی ملے گی دھائی سے تین لاکھ کی بیٹری ملے گی آپ کو تو جو پرانے والے مادل کی بیٹری ہے وہ ویسے بھی اکسپائر ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کی چھے ماہ کی آپ کو ورنٹی دیں گے یا سال کی ورنٹی دیں گے سال بعد وہ بیٹری ختم ہو جائے گی دو لاکھ کی وہ بیٹری دیں گے تقریبا آج کے ریٹوں کے مطابق میں بتا رہا ہوں ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو جو ایکوہ کی جنون بیٹری بیٹری کے اندر جو سیل آتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح کے سیل ہوتے ہیں تو جو ویزل کے سیل تھے وہ میں نے آپ کو دکھائے تو یہ ایکوہ کے بیٹری کے سیل ہیں یہ اصل میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سیل کمزور ہو جاتے ہیں تو اتنا ارسہ نہیں چلتے تو ہم جب بیٹری ریپلیس کرواتے ہیں اس کے ساتھ کی جب بیٹری ریپلیس کرواتے ہیں تو وہ بیٹری چھے ماہ چلتی ہے چھے ماہ سے زیادہ بیٹری نہیں چلتی چھے ماہ سال چل جاتی ہے مگر وہ نقصان میں ہے نا اس لیے اس کے جو سیل ہیں وہ ویزل کے لگوالیں گے اسی بیٹری میں فٹنگ میں آ جائیں گے باقی گاڑی کی جو گریپ بائی گریپ فٹنگ آئے گی اس کی کوئی ٹینچن نہیں ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا ہم نے دو چار گاڑیوں کو لگایا ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے تو اب اس کو ہم گاڑی کے اندر فٹ کرتے ہیں فٹ کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں ایک اور بات آپ کو بتا دا ہوں کو جو ویزل کے سیل آپ کو فٹ کر کے دیں گے وہ آپ کو دو سال کی برنٹی دیں گے دو سے ڈھائی سال تین سال کی بھی برنٹی دے دیتے ہیں تو ہم نے تین سال کی برنٹی سے اس کو فٹ کی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانچ سال سال پانچ سال سے دس سال تک اس بیٹری کو کچھ بھی نہیں ہوتا تقریباً دس سال یہ سیل چل جاتے ہیں تو اس لیے دو سال ڈھائی سال تین سال کی برنٹی سے یہ بیٹری اس کے جو سیل ہیں وہ چینج ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیل اس کے اندر کامیاب ہیں اس لیے ڈھائی سال تین سال کی برنٹی دی جاتی ہے ان سیلوں کی بھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو جو ایکوہ کے اپنے سیل چینج کرتے ہیں یا بیٹری چینج کرتے ہیں چھ ماہ کی برنٹی یا سال کی برنٹی تو اگر جس نے سال کی برنٹی دے دی تو وہ پونے دو لاک کی بیٹری کہتا ہے پرانی رکھ کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ویزل کے لیے سیل اسٹال ہوں گے تو تقریباً یہ دو لاکھ میں جو آج کے ریٹ کے مطابق یہ دو لاکھ میں آپ کو پڑھے گی اور دھائی تین سال کی اس کی ورنٹی بھی ہوگی تو آپ اس کو ٹینشن فیر ہو کے پٹ کروا سکتے ہیں اور اس سے فیول ایوریج بھی گاڑی کی بڑھ جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو گرپ بائی گرپ ہر چیز کو لگا دیا ہے تو ہماری جو گاڑی ہے وہ اوکے ہو چکی ہے ہم نے گاڑی کی پچاس کلومیٹر کی تقریباً ڈرائیو کی ہے اب ہم اس کو لائف ڈیٹا میں چیک کرتے ہیں اس کے جو وولٹیج ہیں بیٹری کے وہ وولٹیج وولٹیج تقریباً چودہ وولٹیج آنے چاہیے یا تیرہ اشاریہ نبے تک اس کا جو ایسی ہے وہ ٹرپ کر جانا چاہیے اس سے نیچے اس کے وولٹیج نہیں جانے چاہیے جب بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو یہ تیرہ اشاریہ بیس بھی آ جاتے ہیں پندرہ بھی آ جاتے ہیں پچاس بھی آ جاتے ہیں مختلف سیلوں کی مختلف ریڈنگ ہوتی ہے تو ہم نے اس کو اب چیک کرنا ہے کہ اس کی کیا ریڈنگ آتی ہے اس کے بعد ایسی کو جو ہے وہ بلکل لو پہ رکھ دینا ہے لو ڈگری پہ رکھ دینا ہے اور بلور فین کی جو ہوا ہے جو ایسی والا بلور ہے اس کی ہوا جو ہے اس کو تیز کر دینا ہے تو تاکہ اس کے اوپر لوڈ پڑے تب جا کے پتا چلے گا کہ اس کی بیٹری کی کیا کنڈیشن ہے اس کے گیر کو نیوٹل پہ کر دینا ہے نیوٹل سے مراد ہے کہ این پہ کر دینا ہے پارکنگ پہ نہیں رکھنا اگر آپ پارکنگ پہ رکھیں گے تو یہ گاڑی دوبارہ سٹارڈ ہو جائے گی تو اس کے اوپر لوڈ نہیں پڑے گا تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ اس کے کتنے والٹیج آ رہے ہیں تاکہ یہ والٹیج بیٹری گرا تو نہیں رہی اسی طرح آپ اس کو این پہ رکھیں تو اس کے والٹیج چیک کر سکتے ہیں اگر آپ پارکنگ پہ رکھیں گے تو یہ جیسے ہی بیٹری ہلکی سٹارڈ ہو جائے گی تو ہمیں پتا نہیں چلے گا اس کا کہ بیٹری کی کیا پوزیشن ہے اسی طرح آپ اس کو لوڈ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کے جو والٹیج ہیں وہ گیر رہے ہیں مگر یہ تیرہ اشیاریاں نبے تک کوئی مسئلہ نہیں اگر اس سے نیچے والٹیج جا رہے ہیں تو پھر آپ کی بیٹری کے جو سیل ہیں وہ کمزور ہیں جو بھی سیل اس سے نیچے جائے گا تو جیسے یہ نبے تک آئی جگی تو اے سیٹ ٹرپ ہو جائے گا خود با خود خود با خود با خود جیسے ٹرپ ہو گا تو آپ کو اس کے والٹیج کے اوپر بھی پتا چلے گا یہ والٹیج پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس لیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اگر چیک کریں تو اس طریقے سے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں گاڑی کو اچھے طریقے سے چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا لوڈ ڈال کے بیٹری کھولے بگئے سکینر لگا کے آپ اس کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں جب یہ رپورٹ ٹھیک آئے گی تو آپ کی بیٹری پلیس کا کوڈ نہیں آئے گا اگر یہ ٹھیک نہ آئے تو آپ کا بیٹری پلیس کا کوڈ وہ ہو سکتا ہے وہ سو کلومیٹر کے بعد آجائے وہ ہو سکتا ہے دو دھائی سو کلومیٹر کے بعد آجائے تو آپ جب بھی بیٹری کو چیک کریں گے بیٹری کا اے سی فل کر کے بلور فین فل کر کے تو اس کو اوپر لوڈ ڈال کے تو تب چیک کرنا ہے اس کو کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے ہماری بیٹری تو پہلے سے بھی اوکے تھی ہم نے چیک کی تھی تو یہ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس طرح بیٹری کو آپ چیک کریں تاکہ تسلی کریں کہ بیٹری کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے اگر آپ آئیبریٹ والے سیل ویزیل والے سیل بھی لگوا ہے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی نئی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تاکہ کام کرنے میں آسان ہی ہو سکے